اسطنبول ایک ساتھ دو برریازموں پر واقعے دنیا کا واحد بڑا شہر ایک حصہ ایشیا اور دوسرا یورپ میں یہاں کے شہری مشرق و مغرب کے اس فرق کے بیچوں بیچ زندگی بسر کرتے ہیں بالاک شہر کے یورپی حصے میں واقعے اور مشہور سیاحتی مقامات میں گھرا یہ مرکزی علاقہ مسلسل نظر انداز ہونے سے خستہ حال ہو چکا ہے البتہ گزشتہ کچھ عرصے میں کئی پرانے گھروں کو خرید کر ان کی تجدید و مرمت کی جا رہی ہے بھر ترک آرکیٹیکٹ ہاکان الڈوگان کا ہے ہیلو بالاک میں میرے غریب خانے پر خوشہ مجید الڈوگان نے دو ہزار نو میں یہ پانچ منزلہ مکان تقریباً ایک لاکھ یورو میں خریدا اور مزید ساٹھ ہزار یورو سے اپنی مرضی کے مطابق اس کی تجدید اور مرمت کروائی ڈنمارک میں آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اڈوگان نے امریکہ میں اور پیریس میں مشہور آرکیٹیکٹ یان نوویل کے ساتھ کام کیا اپریل دو ہزار بارہ میں وہ اپنے اس دو سو مربع میٹر گھر میں منتقل ہو گئے ڈاؤن فلور پر ان کا دفتر بھی ہے کافی عرصے سے میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا چنانچہ میں ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ایک ذاتی رنگ دینا چاہتا تھا میری خواہش تھی کہ ہر چیز میری ہی ڈیزائن کرتا ہو مختلف جزیات اور منفرد اشیاء سے لے کر قدیم اور جدید کا ایک انتزاج بنایا جائے لیکن ایک مخصوص انداز میں میں چاہتا تھا کہ جب کام ختم ہو جائے تو یہ نہ لگے کہ یہ گھر ابھی ابھی مکمل ہوا ہے بلکہ یہ لگے کہ لوگ کچھ عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں استمبول میں پیدا ہونے والے آزدگان کی ڈیزائن کردہ چیزیں ہر کمرے میں ہیں فرنیچر سے لے کر مرمت کے غیر معمولی اور دلچسپ طریقوں اور روشنی کے خصوصی انتظامات تک اور اس کے بیڈروم میں کپڑوں کی ایک بہت ہی خاص علماری ہے میں نے یہ اٹیچی کے سیکنڈ ہینڈ چیزوں کے ایک دکان میں دیکھے تھے یہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے تھے میں نے سوچا کہ یہ واقعی زبردست نظر آ رہے ہیں لیکن انہیں یوں استعمال نہیں کیا جا سکتا تو میں نے اپنی کاروباری ساتھی کے ساتھ تبادلے خیال کیا ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک دھاتی فریم بنائیں جس میں انہیں درازوں کی طرح آگے پیچھے کیا جا سکتا ہو اس طرح ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ واقعی ممکن ہو گیا یہ مکان اس علاقے کے مخصوص ڈیزائن کے این مطابق ہے ہر منزل پر ایک ہی کمرہ تخلیقی صلاحیت کے استعمال کی خوب گنجائش ہے میں شروع شروع میں زیادہ خوبصورت سیڑیاں بنانا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ گھر میں سامان وغیرہ رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چنانچہ مجھے کچھ نیا سوچنا اور بنانا پڑا کچھ ایسا جو دونوں مقصد پورے کریں لیکن دیکھنے میں سیڑیوں جیسا نظر نہ آئے ان پر گھوم کا چڑھنا کچھ عجیب لگتا ہے اور تھوڑی احتیاط کرنا پڑتے ہیں پرانی چھت کے اوپر مکمل طور پر نئی لگائی گئی چھت سے دونوں برریازموں کا نزارہ کیا جا سکتا ہے آلدگان کے بہت سے دوستوں نے قریبی گھر خرید لیے ہیں ان سب کو اس علاقے کے روشن مستقبل کا یقین ہے یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں دو برریازم آپس میں ملتے ہیں جہاں آپ ہر روز ایک سے دوسرے برریازم میں آ جا سکتے ہیں ہر طرف پہاڑیاں ہیں تاریخ بکری پڑی ہے رومیوں اور عثمانیوں سے لے کر آج کے ترکی تک یہ چیز دنیا میں کہیں نہیں ملے گی یہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی خاص ہے بالات میں یہ مکان خرید کر آلدگان نے اچھی کاروباری سوج بوجھ کا مظاہرہ کیا اب اس ایک سو سالہ پرانے مکان کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے آپ کی آمد کا شکریہ الودہ پھر ملیں گے استمبول کا شمار دنیا کے خوبصورترین شہروں میں ہوتا ہے یہ شہر اپنے مقصود طرز تعمیرات کے باعث بھی جانا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی ٹی بلی اردو کی ہیٹ کشور مصطفیٰ جن سے ہم پوچھتے ہیں شہر استمبول کے بارے میں کشور بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ استمبول کی سب سے خاص بات کیا ہے استمبول کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ واقعی قدرت کا ایک انوکھا شاہکار نظر آتا ہے یہ وہ شہر ہے جو دو بریازوں پر واقع ہے یورپ اور ایشیا آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ بلیک سی سے مرمرا سی کی طرف رواں ہیں اور آپ اس کے بیچ جو ایک وارٹر شینل ہے جسے آبنائے باسفورس کہتے ہیں اس پر بحری سفر کر رہی ہیں ایک طرف آپ رخ کرتی ہیں تو آپ کو ایشیا نظر آتا ہے دوسری طرف یورپ دنیا کا کوئی اور خطہ ایسا نہیں جہاں آپ یہ مسہور کون سین دیکھ سکیں یقینہ یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوگا کشور اس شہر کے آرکیٹیکچر کے بارے میں بھی کچھ بتائیے بینش دراصل یہ شہر اپنے آرکیٹیکچر کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں بہت زیادہ سیاہ ہر سال اس لیے آتے ہیں اس کے آرکیٹیکچر کی سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ قدیم رومن، بازنطینی، یونانی، اطالوی، عثمانی تمام آرکیٹیکچرز کا مرکب نظر آتا ہے اور اس کی جو ویسے تو بہت ساری امارتیں بہت مشہور ہیں لیکن جو مشہور ترین امارتیں ہیں وہ اس میں آپ جائیں ان کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارے رنگ آپ کو اس میں ملیں گے اور ایک بہت خاص بات یہ کہ یہ وہ شہر ہے اور اس کی امارتیں وہ امارتیں ہیں جو تمام ابراہیمی تہذیبوں یعنی ابراہیمی جو مذاہب ہیں عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں کی جو ثقافت ہے اس سے ملے جلے رنگ سے بنا ہوا لگتا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جو وہاں کی ایک بہت مشہور امارت ہے جسے آیہ صوفیہ کہا جاتا ہے چھٹی صدی میں وہ ایک کیتھیڈرل ایک آرتوڈاکس کیتھیڈرل ہوتی تھی اس کے بعد اس کو عثمانی دور میں مسجد کی شکل دی گئی اور پھر جب مارڈرن ٹرکی کا آغاز ہوتا ہے مصطفیٰ کمال سے تو اس نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا اسی طرح اس کی کچھ اور امارتیں جس میں بلو موسک ہے جس میں تبکاپی میوزیم ہے تبکاپی میوزیم کی بھی یہی تاریخ ہے کہ وہ پہلے جتنے سلاتین تھے ٹرکی کے ان کی رہائش کا ہوتی تھی اس کے بعد اس کو میوزیم بنا دیا گیا اور یہی میوزیم بنانے کا مقصد تھا کہ وہاں ایک دنیا آباد ہے توپکاپی میوزیم میں آپ کو تمام تہذیبیں نظر آئیں گی کشبر یہ پتائیے کہ آپ کو استمبول کی کونسی جگہ سب سے پسند ہے بینش سوال بہت مشکل ہے کیونکہ سارا ہی استمبول بہت خوبصورت ہے لیکن جو سب سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھنے والی چیز مجھے لگی وہ ہے وہاں کا کورڈ بازار جسے دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں کورڈ بازاروں میں سے ایک کہا جاتا ہے اور آپ امیجن کریں کہ وہاں پہ اتنی صدیوں پہلے جو انہوں نے دکانیں بنائی وہ ایک شاپل مال کی طرح ہے اس طرح کونسیپ موڈرن مال کا نہیں تھا لیکن ایک سٹھ کورڈ سٹریٹس ہیں اور چار ہزار سے زیادہ وہاں شاپس ہیں میں وہاں شاپنگ کے غرض سے نہیں جاتی ہوں مجھے شاپنگ کا ایسا کوئی شوق نہیں لیکن وہاں کی جو ایک ثقافت ہے اندر اس مال کے وہ انوکھی ہے وہ آپ کو بس کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہے اس کے علاوہ ٹرکی کے مختلف پاکٹس میں آپ کو جیتا جاکتا ثقافتی مرکب بہت سی رنگوں کا نظر آئے گا بہت سکریہ کشور مرکب بہت سکریہ کشور مرکب بہت سکریہ کشور